کوئیتی ویلوگز لیکن جب ٹاور کرین کو فٹ کیا جاتا ہے کسی بھی بلڈنگ کے پاس تو اس کو کس طرح فٹ کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہم نے ریکارڈ کی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین پہلے جس کرین کی ویڈیو میں آپ لوڈ کرتا ہوں وہ موبائل کرین ہے جو روڈ پہ چلتی ہے لیکن یہ جو ٹاور کرین ہے یہ ایک کھمبہ نمہ ایک ٹاور نمہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو بلڈنگ کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے یا جس جگہ پہ بلڈنگ بڑھنی ہے اب یہاں دیکھیں یہاں بلڈنگ بڑھنی ہے بنیادے رکھنے سے پہلے ہی تقریبا جو ہے وہ ٹاور کرین کی فٹنگ جو ہے وہ انہوں نے کروائی ہے یہاں تو اس کا ایک مضبوط سا فانڈیشن بنایا جاتا ہے زمین کے اندر جس کے اندر کنکریٹ وغیرہ ڈالی جاتی ہے اس کے اندر اس ٹاور کرین کا جو وہ سب سے نیچے والا حصہ ہے اس کو وہ اس کے اندر گاڑ آ جاتا ہے اس کے اندر فکس کیا جاتا ہے اور پھر اس کے جو چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ موبائل کرین پیس اٹھا کے اس کے اوپر رکھ رہی ہے اور کاریگار جو ہیں وہ اس کو مسلسل جوڑتے چلے جا رہے ہیں اس طرح سے اس کی فٹنگ ہوتی ہے کہ زمین کے اندر ایک فانڈیشن بنایا جاتا ہے مضبوط قسم کا اور پھر اس کے اوپر جو ہے اس ٹاور کرین کے ایک نیچے والے پیس کو فٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرے پیس جو ہیں وہ اوپر فٹ کیا جاتے ہیں ٹاور کرین کی فٹنگ کے لیے موبائل کرین آتی ہے جو اس کے پیس ہیں اس کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھتی ہے اور پھر لوگ جو ہے کاریگر جو ہیں وہ ہاتھ سے اس کے بولٹ جو ہیں وہ ٹائٹ کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ جڑتی چلی جاتی ہے ناظرین تو یہ دوبائی میں ایک بیلڈنگ جو ہے وہ اس کا آغاز ہو رہا ہے تو وہاں یہ دو سو پچاس ٹن کرین ہے امریکن کرین ہے یہ جو پہلے میں نے آپ کو کارٹو کرین دکھائی تھی وہ جاپانی ہے لیکن یہ جو ہے یہ دو سو پچاس ٹن امریکن کرین ہے تو یہ آئی ہے ٹاور کرین کی فٹنگ کروانے کے لئے تو ناظرین یہ جو ٹاور کرین ہے یہ جب بیلڈنگ بننا شروع ہوتی ہے تو اس کو اس کی فٹنگ کی جاتی ہے تاکہ وہ پوری بیلڈنگ جو ہے اس کے اوپر جتنا بھی مٹیریل ان کو چاہیے کسی قسم کا بھی وہ جو ہے وہ اٹھا کے وہ بیلڈنگ کے اوپر تک پہنچاتی ہے تو مثال کے طور پر جب بیلڈنگ شروع ہوتی ہے تو اس کو پانچ یا چھے فلور کے برابر جو ہے اس کو فٹ کر دیتے ہیں یا تھوڑا اس سے اوپر تو جیسے ہی وہ نیچے سے تین چار یا پانچ فلور بن جاتے ہیں تو کرین جو ہے اس کو وہ آٹومیٹک جو ہے وہ اوپر کرتے جاتے ہیں وہ کرین خود بخود اپنے پیس اٹھا کے جو ہے وہ نیچے لگاتی جاتی ہے اور کرین کی جو ہائٹ ہے وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے اس طرح سے یہ ٹاور کرین جو ہے یہ کام کرتی ہے اور اس کا کوئی انجن وغیرہ دوسری کرین والا سسٹم اس کا نہیں ہوتا یہ الیکٹرک ہوتی ہے اور اس کا ایک اوپر کیبن ہوتا ہے جس کے اندر اپریٹر بیٹھ کے اس کو آپریٹ کرتا ہے وہ ساری بیلڈنگ اس کے نیچے ہوتی ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور جو ورکر ہیں وہ کام کروانے والے وہ سگنل وغیرہ دیتے ہیں کہ ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ یا وہ ہیلپر ہوتا ہے اس کے پاس وائرلس ہوتی ہے وہ کیبن میں آپریٹر کو جو ہے وہ گائیڈنس دیتا رہتا ہے اس طرح یہ کام کرتی ہے تو اس کو یہ دیکھ رہے ہیں اب اوپر یہ جو کرین کا جو ہے وہ پچھلا حصہ وہ دم جو ہے وہ اس کی فٹ ہو چکی ہے کیبن بھی فٹ ہو چکا ہے اور سیدھے والا جو ٹاور ہے وہ بھی لگ چکا ہے اب یہ جو پیس نیچے پڑا ہوا ہے بڑا اس کو جو ہے یہ دو سو پچاس ٹرن کرین اٹھا کے اس کے برابر لے جائے گی اور اس کے ساتھ رکھے گی اور کاریگار جو ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط کر دیں گے ٹھیک ہے ناظرین تو یہ جو ہے یہ بجلی پہ چلتی ہے سیڈیوں کے ذریعے اس کا آپریٹر جو ہے وہ اس کے اندر سیڈی لگی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے وہ کیبن تک جاتا ہے اور کیبن کے اندر جو ہے وہ ائر کنڈیشن وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ سارا الیکٹرونک ہوتا ہے تو اسی حساب سے وہ جو ہے وہ اس کو اپریٹ کرتا جاتا ہے اور جوں جوں بیلڈنگ جو ہے اس کی ہائٹ زیادہ ہوتی جاتی ہے کرین کو بھی لمبا کرتے جاتے ہیں تو اس کو مثلاً تین چار فلور کے بعد جو ہے اس کو ایک سپورٹ دیتے ہیں کہ لوہے کے گارڈر ٹائپ جو چیز ہے وہ اس کے ساتھ لگا کر اس کو دیواروں کے اندر کنکریڈ میں جو ہے مضبوط کر دیتے ہیں تاکہ یہ گرے نہ اور ادھر ادھر ہلے نہیں ہوا کی وجہ سے کیونکہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ناظرین اس کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کے کام کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ جب آدمی ہائٹ پہ ہوتا ہے تو نیچے دیکھتا ہے تو بہت زیادہ خوف آتا ہے انسان کو تو یہ دیکھیں یہ اس کا لاسٹ پیس ہے وہ اس کو ٹی ٹائپ بنانے کے لیے کیونکہ وہ پیچھے جو اس کی دم تھی وہ فٹ ہو چکی ہے اب یہ لاسٹ والا پیس ہے اس کے ساتھ رکھیں گے اور پھر وہ اس کے ساتھ جوڑ دیں گے جو کاریگر ہیں تو آپ ناظرین دیکھیں گے کہ یہ جو کرین ہے اس کا جو سینٹر والا جو اس کا حصہ ہے وہ درمیان سے اوپر نکلا ہوا ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کو لوہے کی وائر وغیرہ ہوتی ہیں وہ پیچھے والی دم کے ساتھ بھی اور آگے جو اس کا بھوم آگے جاتا ہے اس کے ساتھ بھی لوہے کی بڑی بڑی وائرز لگا کر اس کو سپورٹ دی جاتی ہے کیونکہ جتنی یہ لمبی ہوتی جاتی ہے تو پھر اس کی جو ہے کپیسٹی وہ کم ہوتی جاتی ہے جدر اس کا ٹاور ہے اس کے پاس اگر اس نے وزن لے کے آنا ہے تو زیادہ وزن بھی لاسکتی ہے لیکن جیسے ہی آگے آگے وزن لے کے جانا ہے تو جیسے ہی آگے جاتی جائے گی اس کی کپیسٹی جو ہے وہ بھی کم ہوتی جائے گی تو اس کے حساب سے یہ ہے جو یہ کام کرتی ہے تو بڑے جگرے کا کام ہے اس کے اندر بیٹھ کے ناظرین کام کرنا خاص طور پر برج خلیفہ جب وہ بن رہا تھا تو وہاں جو کرینے کام کر رہی تھی وہ کبھی آپ اس کے جو ہے اپریٹر کا انٹرویو سنیں تو آدمی جو ہے وہ کام جاتا ہے بڑے جگرے کی بات ہے اتنی ہارٹ کے اوپر بیٹھ کے ناظرین جو بیلڈنگ ہوتی ہے بیلڈنگ کی چھت پر آدمی ویسے بھی جائیں تو اس کی بنیادیں اور وہ کتنی چوڑی ہوتی ہے اور اس کی بنیادیں کتنی مضبوط ہوتی ہے لیکن اس بیلڈنگ کے اوپر بھی جا کے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو نیچے دیکھتے وقت اس کو خوف آتا ہے حالانکہ اس کو پتا بھی ہوتا ہے کہ اس کی بنیادیں بھی بڑی مضبوط ہیں سب کچھ مضبوط ہے لیکن پھر بھی انسان ڈار جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس کے نیچے تو وہ بالکل جب آدمی نیچے دیکھتا ہوگا تو وہ تنکے کی طرح نظر آتے ہوں گے اس کے جو وہ لوہے کے راد ہے نیچے جو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کھمبہ نما ہے تو یہ بڑے جگرے کا کام ہے ناظرین اس کو بیٹھ کے اپریٹ کرنا تو دیکھیں اپنے عزیز و اکارب کے لیے انسان محنت کرتا ہے ساری زندگی کام کرتا ہے پردیس میں کتنی مشکل ترین جو ہے وہ جاب ہے یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح آدمی جو ہے وہ اس کے اندر کھڑے ہیں اور وہ ابھی اس کو جو ہے وہ بولٹ لگا کے اس کو سیدھا رہ کے اس کو ٹائٹ کریں گے اتنی ہائٹ پہ بھی گئے ہوئے اور وہ جو ہے جس جگہ پہ وہ کھڑے ہوئے وہ کسی چاروں طرف سے بند بھی نہیں ہے کہ ایک جگہ باند ہوتی ہے نا تو آدمی کو وہ نیچے دیکھتا ہی نہیں ہے تو وہ ذرا ڈر کم لگتا ہے لیکن ایسی جگہ پہ کہ جہاں وہ صرف جو ٹاور کرینڈ ہے اس کے ٹاور کے لوہے کے سریعے بغیرہ ہیں ان میں سے تو آدمی نہ بھی دیکھنا چاہے تو نظر آ جاتا ہے نیچے سے تو بڑے جگرے کا کام ہے اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہر جگہ کام کرنے والوں کو کہ اپنی ضرورتوں کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے انسان کو تو دیکھیں ناظرین یہ ٹاور کرین جو ہے اس کی فٹنگ ہو رہی ہے یہ بالکل جو ہے یہ تقریباً لاسٹ والا پیس ہے یہ جو کرین فٹ کروا رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اوپر والا حصہ جو ہے اس کے ساتھ اس کو سپورٹ دی جائے گی لوہے کی وائروں کے ساتھ اگلے حصے کو بھی اور پچھلے حصے کو بھی ان دونوں حصے کو بان دیا جائے گا لوہے کی وائروں کے ساتھ مضبوطی کے لیے تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا ویلاغ بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ مزید ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے رہیں گے اپنی دعوں میں ہمیں یاد رکھنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی